ہائی فرنڈس میں پربندر خالی فرنڈس آج کی ہماری گیم وارنر نوٹس اور بوریس سپاسکی کے بیج کی ہے فرنڈس آئیے سیدھا اس گیم کو دیکھتے ہیں گیم کی شروعات کی وارنر نے دی فور کے ساتھ نائٹ ایف سکس، سی فور، ای سکس، نائٹ سی تھری اور یہاں بوریس نے نمزو انڈین ڈیفنس کھیلا بشپ کو بی فور سکوائر پر لے جا کر نائٹ کو یہاں پن کیا تو گوین سی ٹو، دی فائی، ای تھری بشپ پر اٹیک تو بلیک نے یہاں واپس اپنے بشپ کو ای سیون سکوائر پر پلیس کیا سی ٹی 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 بشپ جی ٹی 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 نائٹ پر اٹیک تو نائٹ واپس د6 سکوائر پر بشاپ تک سی سکس بی تک سی سکس نائٹ f4 بشاپ f5 کوئن پر اٹیک تو کوئن f2 نائٹ c4 ب4 روکی اٹھ روکی اٹھ روکی ون کوئن پر اٹیک تو کوئن d6 g3 white نے اپنے اس نائٹ پر دیفنس کیا روک ٹی ون چیک کوئن ٹی ون کنگ f8 کوئن f2 روکی اٹھ نائٹ g2 g5 g4 بشاپ پر اٹیک تو بشاپ اٹھ سیون اور فرنس یہاں تک کی گیم میں نے بالکل سمپل رکھی ہے اس میں کوئی بھی ویرییشن ایکسپلین نہیں کیا ہے اور چونکہ میں یہاں اس گیم کا رزلٹ جانتا ہوں تو اس لیے یہاں کہہ سکتا ہوں کہ وائٹ کا اپنے نائٹ کو اے فور سکوائر پر پلیس کر کے اس سی فائی سکوائر پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اور یہاں اگر وائٹ نے ایسا کیا ہوتا تو اس کے لیے کافی اچھا ہوتا اور اگر ہم یہاں سے گیم کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو بلیک یہاں کرتا queen f6 پھر اس کے بعد نائٹ c5 اور وائٹ یہاں thread دیتا king اور queen پر فاک لگانے کی تو king g7 اور اس گیم میں وائٹ اپنی گریب بنا کر رکھ سکتا تھا لیکن یہاں وائٹ نے کیا تھا ایچ ہو اور اس کا ایرادہ شاید یہاں اپنے اس نائٹ کو ایکٹیو کرنے کا ہوگا لیکن یہاں بلیک نے ان بڑھتے ہوئے پونس پر دھیان نہیں دیا انہوں نے یہاں کیا queen g6 اور فرنڈز جو میرا کارن ہے اس گیم کو select کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی گیمز میں اس طرح کی گلتیاں نہ کریں جو یہاں وائٹ کرنے والا ہے یہاں h7 b1 diagonal پر بلیک اپنی queen کو surface d3 square پر پلیس کر سکتا ہے تو یہاں وائٹ کیلئے obvious move ہے کہ وہ اپنے رک کو d1 square پر پلیس کرے تاکہ یہ queen اس d3 square پر آ ہی نہ سکے لیکن یہاں وائٹ نے کیا تھا b5 اور یہاں انہوں نے ایسا کیوں کیا شاید وہ اپنے knight کو تھوڑا aggressive squares پر لانے چاہ رہے ہوں گے لیکن اس move کا کوئی زیادہ خاص فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہاں black نے پہلے کیا queen d3 اور اس knight پر اٹیل بنائے تو اس کا defense یا ورنر نے کیا rook c1 لیکن اس کے بعد knight d2 اور یہیں اس move کے بعد white کی game بہت زیادہ خراب ہو گئی یہاں black پہلے تو threat دی رہا ہے اس f3 pawn کو لے کر ایک check دینے کی لیکن یہاں white کے پاس اس move کا کوئی defense بھی نہیں ہے اگر یہاں white کرتا ہے knight e1 تو اس کے بعد black اس game on the spot جیت جائے گا وہ یہاں پہلے کرے گا rook takes e1 check rook takes e1 knight takes f3 check king g2 knight takes f4 check king h2 knight takes f3 check king g2 knight takes e1 check king takes e1 اور اب مجھے نہیں لگتا اس game کو جیتنے کے لیے black کو زیادہ محنت کرنی ہوگی لیکن پتہ نہیں friends یہاں white نے کیا b takes e6 اور اس game میں جو وہ تھوڑا بھوت fight کر سکتا تھا white یہاں اسے بھی نہیں کر سکتا یہاں black کا جو obvious move ہے وہ ہے knight takes f3 check کا تو white کو یہاں کرنا ہوگا king h1 لیکن اس کے بعد knight takes d4 اور ایسا کرنے کے بعد یہاں black کو دو پانس ایکسٹرا مل جائیں گے اور وہ اب اس game کو بڑے ہی آرام سے جیت سکتا ہے لیکن بوریس کو یہاں ایک اور smart move نظر آیا انہوں نے یہاں کیا knight b3 پہلے rook پر attack بنایا اور friends میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو pause کریں اور white کے لیے best defense یہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور friends اگر یہاں آپ کا move rook e1 ہے تو یہاں بلکل صحیح ہے کیونکہ یہی وہ طریقہ ہو سکتا تھا جسے چل کر white اپنی game کو بچا سکتا تھا کیونکہ یہاں سے اب اگر ہم game کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو black یہاں کرے گا knight takes d4 rook e3 پہلے queen پر attack ہوگا rook takes e3 queen takes e3 queen takes e3 check knight takes e3 knight takes e6 knight takes d5 g takes h4 اور اب یہاں اس game میں white تھوڑا بہت fight میں بنے رہ سکتا تھا لیکن یہاں white نے کیا تھا knight takes d5 اور پتہ نہیں کیوں اسے اپنی condition یہاں سمجھ میں نہیں آئی اور بوریس کو یہاں یہ روک almost free میں مل گیا knight takes e1 اور میرے خیال سے friends یہ white کا بہت بڑا blender تھا جس کی وجہ سے اسے یہاں یہ game ہار بھی پڑ گئی یہاں white نے کیا knight f6 لیکن اس کے بعد بوریس کا final move knight 2 to check اور اس check کے بعد شاید ورنر کو اپنی position سمجھ بائی ہوگی انہوں نے یہاں اس move کے بعد ریزائن کر دیا کیونکہ یہاں سے اب اگر ہم تھوڑا game کو آگے بڑھائیں گے تو white کرے گا king h1 لیکن اس کے بعد quint x d4 quint x d4 knight x d4 hx g5 rook c8 knight x h7 check king g7 اور friends آپ مجھے نہیں لگتا ہی کہنے کے بھی ضرور تھے کہ black کو تھوڑے بھی محنت کرنی ہوگی اس game کو جیتنے کے لیے so hopefully friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب جانل جیس گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کمجھے بہت انزار ہے جہاں thank you for watching and bye for now